اسلام علیکم سب سے پہلے میں پاک انڈیا ٹیم پتنتک کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں جن کے تعاون کی بدولت میں آج ڈرائونگ لیسنس کی تھیوری کو پاس کار چکا ہوں اور ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس کے ساتھ میری تیاری دو مہینوں کے اندر اندر کمپلیٹ ہو چکی تھی اور باقی مجھے اٹلی میں سکس ہیئرز چھ سال ہو چکے ہیں رہتے رہتے اور ڈیوینگ لیسنس کے حوالے سے اگر بتاؤں تو میں اس سے پہلے ادھر سکولہ میڈیا بھی کر چکا ہوں اور مجھے لینگویج بھی اچھی آتی ہے اٹالین لینگویج لیکن جب میں نے اس کی تھیوری کی بک کو ہوت سے سٹارٹ کیا تھا تو یہ تو ہے کہ کچھ مجھے سمجھ آ رہی تھی لیکن کچھ ورڈ ایسے ہیں کچھ الفاظ جو بہت کمپلیٹیٹڈ ہیں بہت گرامیٹک ہے اور اس کے لیے ٹیوٹر کی بہت ضرورت ہے اور مجھے اس وقت اندازہ ہو چکا تھا اگر میں خود سٹیڈی کروں گا لینگویج جانے کے باوجود مجھے سکس ونس لگ جائیں گے تو میں نے اپنے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے جب میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کا ڈیمو دیکھا پاک انڈیا ٹیم پتنتے کا تو مجھے میں اس سے بہت انسپائر ہوا کیونکہ ان کا جو میکنیزم ہے طریقہ ہے وہ بہت ایڈوانس ہے پکچرز کے ساتھ جو اس طرح انہوں نے بریف کیا ہے ورڈ ٹو ورڈ الفاظ با الفاظ اور اور اس میں جن لوگوں کو اٹالین لینگویج نہیں آتی ان کے لیے بھی بہت بہت ایزی ہے کہ وہ اپنی لینگویج بھی پروف کر سکیں گے پلاس ڈیوانگ لیسنس کے ساتھ تو اگر آپ شارٹ ٹائم میں ایک اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو پاک انڈیا ٹیم پتنتے جو ہے اس ڈیوانگ لیسنس کے لیے بہت بیسٹ ہے باقی ان دو مہینوں کی سٹیڈی کے دوران مجھے جب جب پاک انڈیا ٹیم پتنتے کی ہیلپ کی ضرورت پڑی تو میں نے ان سے وائس میسجز یا ٹیکس میسجز پہ کونٹیک کیا ووٹس ایپ پہ تو مجھے کال کرنے کی تو کبھی ضرورت نہیں پڑی لیکن انہوں نے ٹوانٹی فور آرز میں مجھے کونٹیک کیا اور مجھے آنسر دیا تو یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان سے ایڈمیشن لے لیا اور میں جانوں اور میرا کوئرس اور میں ہودی سٹیڈی کرتا رہوں باقی اتنا ضرورت ہی نہیں پڑتی انہوں نے اتنا کلیرلی بریف کیا ہے پکچرز کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ اور لفظ سارے سنٹینس کے آپ ویڈیو کو روک کے پاؤس کر کے دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہیں جیسے آپ ایک اوریجنل کلاس میں بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ اس کے پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی اس ٹائم پہ کلاس لینی ہے می بھی آپ جوب پہ جانا ہو یا کچھ اور آپ کی مصوفیات دوں تو ٹائم مینج کرنا ہے تو جب 24 ہاؤس میں آپ کبھی بھی یہ ویڈیوز آن کر کے کلاس لے سکتے ہیں اور پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری میں کہاں بھی ہیں آپ تو ان کی کلاس لے کے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں تو سٹارٹنگ میں تو تھوڑا تھوڑا مجھے ڈیفیکل تھا کیونکہ میرے لیے یہ نئے الفاظ تھے نئے ورڈ تھے لیکن جب جب میں آگے نیکس چپٹرز میں جاتا گیا پہلے میں نوٹ لیتا تھا ان الفاظ کے ورڈنگ کے ان کو جات کرتا تھا پھر آگے مجھے آسانی ہوتی گئی مجھے دوبارہ وہ کیونکہ ریپیٹ ہوتی ہیں یہ ورڈز وغیرہ آگے نیکس چپٹرز میں بھی لیکن آسٹارٹنگ میں اگر اس کو آپ توجہ سے سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو نیکس چپٹرز میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑھے گی کہ آپ دوبارہ ان ورڈز کو جو ہے نوٹ کریں تو آپ کو ہدھ بہت جو ہے اس کے سنٹینس ان کے فکریں بنانے آئیں گے اور لینگوچ بھی امپروو ہوتی جائے گی تو میرا تو یہی حیال ہے کہ باقی جو بھی ہے اس میں یہ ہے کہ شارٹ ٹائم میں آپ جو ہے اپنا اچھا ریزلٹ لے سکتے ہیں